کینیڈا کے جو وزیراعظم ہے جسٹن ٹروڈو ان کے حوالے سے ہے کہ نریندرا موڈی صاحب ایک جی ٹونٹی لیڈر سمٹ کر رہے ہیں تو اس میں جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ بھی آ رہے ہیں ایک تو اس میں لیسن یہ ہے کہ کینیڈا جس نے انڈیا کے ساتھ محاضرہ ہی شروع کی اور انڈیا نے پھر بڑا سخت رسپانس دیا پہلے انڈیا نے ویزے بند کر دی آج میں نے سنیا کہ انہوں نے ای ویزے دوبارہ شروع کر دی ہیں کنیڈینز کے لیے because ان کو پتا ہے کہ کنیڈینز آئیں گے تو ٹورسٹ آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹن ٹروڈو جو ہیں انہوں نے یہ جو لیڈر سمٹ ہے جی ٹونٹی کی اس میں وہ آ رہے ہیں ویرچول ہے اس میں لیکن وہ اٹینڈ کر رہے ہیں آپ کیسے دیکھتی ہیں اس میں کیا میسیجنگ ہے کہ جسٹن ٹروڈو جنہوں نے اتنا بڑا ایک crisis create کر دیا نا تو اسٹریلیا نے انہوں نے کی نا امریکنز نے نا برطانیہ نے لیکن وہ اس لیڈر سمٹ میں دوبارہ آ رہے ہیں اس کا بائی کارڈ بھی نہیں کر رہے ہیں how do you see this جسٹن ٹروڈو کے لیے یہ کتنا کو کہیں لوگوں نے اس کو set back کہا اور کہیں لوگوں نے کہا کہ وہ انہوں نے ٹھیک کیا how do you see this میڈم اگر نردرہ موڈی کی جی ٹونٹی لیڈر سمٹ میں جسٹن ٹروڈو آ جائیں تو ایک طرف لڑائی چل رہی اور ایک طرف انگیجمنٹ چل رہی ہے اس کے لیے اس میں پاکستان کے لیے بھی کچھ میسیجنگ ہے so how do you see this sir میرے خیال ہے canadian prime minister کا جو ہے وہ dna check کروانا چاہیے کہیں نہ کہیں جا کر پاکستانیوں سے ملتا ہوگا بہت ڈھیٹ آدمی ہے بھئی اس لیے کہ اتنا کچھ بول کے اس کے بعد پھر دوبارہ سمٹ میں حصہ لے رہے ہیں مگر اس کا ایک بات اور ہے کہ professional طریقے سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک جو conflict چل رہا ہے بھارت کے ساتھ وہ اپنی جگہ لیکن اگر سمٹ ہے اور وہاں پر آنا ہے canada نے تو وہ وہاں پر شکت کر رہے ہیں کیونکہ بھی وہ as a prime minister وہی اس seat کے اوپر ہے canada میں یقینا ان کے لیے تھوڑا سا embarrassing ہوگا لیکن کیونکہ انہیں انڈیا نہیں آنا انہوں نے وہی سے بیٹھ کر virtual اس پر کرنا ہے سمٹ کو attend کرنا ہے تو شاید ان کے لیے تھوڑا آسان ہوگا مگر یہاں پر سیکھنے والی بات بھی ہے کہ چاہے کتنا مرضی آپس میں جھگڑا ہو کتنا مرضی ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہو لیکن جہاں پر اس قسم کی کوئی سمٹ آتی ہے یا کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں پر ایک دوسرے کو face کرنا ہے تو وہ کرنا چاہیے چاہے وہ پاکستان بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ہمارے اپنے ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ terms خراب ہوتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں نہ آنا جانا بند ہو جاتا ہے بہت سی چیزیں کہہ دیتے ہیں نہیں ملنا نہیں ہے بات نہیں کرنی ہے تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور اگر کینیڈا اور بھارت آپس میں بات کر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی country ہو چاہے ان کی چاہے جیسے سعودیہ ایران ہے یا چائنا کے ساتھ کئی لوگوں کے ہیں problems چل رہی ہیں تو ان کو بھی میرے خیال ہے بات چیت کرنی چاہیے اور یہ تو مجھے تو لگتا ہے اچھا ہی message ہے ہو سکتا ہے اس کا کوئی حل نکل آئے کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی تک کوئی ثبوت تو وہ نہیں دے سکے اور انڈیا کی طرف سے بھی بار بار کہا جا رہا ہے بھارت سے کہ انہوں نے جو ڈاکٹریزیشن کرنے بھی کہا ہے کہ جی آپ جو نجر کی جو کھلیں گے اس کے لیے ہمیں کوئی ثبوت دیجئے کوئی پروف کیجئے تو پھر اس کے اوپر کام کیا جا سکے تو میرے خیال ہے یہ ایک اچھا step ہے اور یہی چیز اگر میں پھر پاکستان کی طرف آؤں تو ہماریاں سے بھی بہت بار بھارت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کوئی attack ہوا ہے یا کوئی terrorist گیا ہے یا کچھ بھی جو بھی الزامات ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ ثبوت دیجئے اور اگر وہ دیتے ہیں تو اس کے اوپر یقیناً investigation ہونی چاہیے اور کاروائی ہونی چاہیے مگر ہم تو مانتے ہی نہیں نا اور یہی چیز بھارت کے لیے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی بات کی جاتی ہے تو اگر سے آج کل تو خیر ویسے ہی unknown gunman آگے سب کو اڑاتا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے صفایہ ویسے ہی ہو جائے گا بغیر اچھا میڈم یہ تو بات صحیح ہے آپ کی کہ لیکن کوئی بھی نہیں جب اس طرح کی activities کرتے ہیں کون مانتا ہے اب Canadians کہہ رہے ہیں کہ ہم evidence دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تک evidence share ہی کوئی نہیں کی اب یہ ذاری بات ہے اس کی definition یہ ہے کہ اس evidence کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں وہ جو evidence ہے ٹھیک ہے اس کے اس کا مطلب یہ ہے یہ نا کہ ہم سے evidence share نہیں کی گئی وہ جو evidence ہے وہ ایک political rhetoric ہے وہ evidence جو ہے وہ ایک allegation ہے جو Canadian side دے رہی ہے تو Indians اس طرح کی allegations تو کوئی نہیں میڈم مانتا ہمیشہ لیکن ایک interesting چیز میں نے سنی ہے اور وہ یہ ہے کہ I found a story news میں نے کہیں پہ دیکھی تھی کہ جو امریکہ ہے یہ ابھی خبر آئی ہے یہ financial times کی story ہے credible ہے کہ جو امریکہ ہے اس نے ایک six separatist پنو جو ہے اس کے جو قتل کا جو plot تھا اس کو جو ہے وہ ناکام کیا ہے یہ جو ہے is a designated terrorist in India this is what the Indians say how do you see this کہ وہ تو ہے ہی ہے لیکن financial times کی story ابھی as we are speaking this has emerged so do you think یہ ایک انڈیا کے لیے challenge بھی بنتا جا رہا ہے آہ یہ بہت سار انڈین جنرلسٹ اس story کو share کر رہے ہیں آہ کہ امریکہ نے اس سکھ جو ہے separatist کے قتل کا جو plan تھا اس کو آہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا آہ نہیں کامیاب ہونے دیا آہ اور سننے میں یہ آیا financial times کی story میں آپ سے share کر رہا ہوں کہ امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ یہ شک ہے کہ جو انڈین آہ جو government ہے اس کی اس میں involvement ہے اس آہ assassination کے اندر آپ کیسے دیکھیں یہ انڈیا کے لیے کتنا کوئی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ جو ہیں کبھی برطانیہ میں کبھی آسٹریلیا میں امریکہ میں کینیڈا میں do you think کہ آہ جو انڈیا میں گھر کے اندر ایک ہی بھی دکھائی جاتی ہے آپ نے دیکھا اگر جب بھی کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو سارا میڈیا لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں even جو کانگریس جو ہے وہ بھی خموش ہو جاتی ہے وہ بھولتی نہیں ہے اتنی زیادہ how do you see this یہ جو ابھی جو میں آپ سے story share کر رہا ہوں میں نے just saw this on twitter financial times کی اور بڑا credible ادارہ بلکل نہیں سر بالکل challenge تو ہے انڈین گورنمنٹ کے لیے definitely اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں اور اب elections بھی آ گیا رہے ہیں اور یہ بھی کہا جاتے کہ جب elections نزدیک ہوتے ہیں تو اس قسم کی باتیں آتی ہیں اور اس کے اوپر یقیناً بہت سیریسلی انڈین گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی سبوت دیں نا کوئی proof دیں ایسے کوئی بھی کہہ دے کہ اس کو ماننے کی کوشش کی گئی اور ایسے اور امریکہ کی جہاں تک بات ہے تو definitely وہ اس وقت کینیڈا کا ساتھ دے رہا ہے اور اگر کوئی ان کے پاس سبوت ہوتا جو کہ گورنمنٹ آپس میں individuals کی بات نہیں ہو رہی نا گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو گورنمنٹ اگر اس قسم کی ڈیل کرتی ہیں تو اس کے لیے ان کو پکا سبوت چاہیے ہوتا کہ ہاں ایسا ہوا ہے یا اس قسم کی بات ہے اس کے بغیر تو کوئی گورنمنٹ ایکشن نہیں کرتی پھر تو الزام لگتے رہے اور جہاں تک وہ designated terrorist اس کو بولا جا رہا ہے تو سار پھر تو آپ اس کے آگے صاحب لگائیں نا آپ اس کا نام ایسے بتمیزی سے لے نا بچارے کا نام وہ کیا نام ہے پننو پننو صاحب بولا گا رہے پھر اس لیے کہ ہم آ رہے ہیں تو سار جس کے آگے ہم designated terrorist لگا دیتے ہیں اس کو ہم صاحب بولنا شروع کر دیتے ہیں نا جیسے آفر صاحب مصرود اضر صاحب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا ہم تو نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ کیونکہ political بھی ہیں نا تو اس لیے یہ بہت سارے طبقہ نے صاحب کہہ دیتا ہے اب وہ پننو جو ہے وہ مجھے تو میں تو میں نے اس کو سنا ہے مختلف جگہوں پہ لیکن وہ بڑی عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں وہ نورمالی وہ سکھوں کو نقصان ہی پچھا رہا رہا تھا فائدہ نہیں بجھا رہا تھا یہ اتنا تو مجھے پتہ ہے لیکن جب بھی اب ریڈیکل ویوز لیتے ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا الٹا نقصان پہج رہا ہوتا ہے لیکن یہ تو ابھی دیکھیں نا یہ چیلنس دیکن سر جب الیکشنز نزدیک آتے ہیں نا چاہے کہیں بھی خاص طور پہ ہندوستان پاکستان میں پاکستان میں بھی جب الیکشنز ابھی آنے والے ہیں تو آپ نے دیکھا ایک دم سے وہ گشرا بی بی کے فرسٹ ہزمنٹ نکل کر آ گیا ہے انہوں نے ایک لمبا چوڑا انٹرویو دے دیا بیٹھ کے جیو ٹی وی کے اوپر اور اسی طرح کی کئی دوسری چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی نکلتی آ رہی ہے بھی سنا ہے کہ ملک ریاس کا انٹرویو آنے والے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہوگا تو الیکشن سے پہلے اس قسم کی ٹیکٹکس کی جاتی ہیں اسی طرح سے بھارت میں بھی الیکشنز آنے خالستان بنانا ان لوگوں کے لیے کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے اور یہ ایسے ہی بولتے رہیں گے اور اگر اتنی ہمت ہے تو جو بھارت میں موجود ہیں لوگ سکھ کمیونٹی ووٹ کر کیوں خالستان کی بات نہیں کرتی کینیڈا میں بیٹھ کے خالستان کی بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں تو مجھے کوئی ایکٹیوٹی خاص دکھائی نہیں دیری کہ کسی کو پکڑا گیا ہو یا جیل کر دیا ہو یا انہوں نے کوئی پولٹیکل ریلی نکل رہی ہو جو خالستان کے لیے نعرے لگا رہی ہو تو انڈین پولیس نے اس کو پکڑا ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ صرف ان کو ایکٹیوٹ کیا جاتا ہے کہ جی چلو الیکشنز آنے والے ہیں تو آپ یہ اس قسم کی ہنگامہ شروع کر دو یہ کریں گے پھر ابھی کچھ دن میں ہو سکتا ہے کشمیر میں کوئی نیا تماشا کھڑا ہو جائے تو یہ ہوتا رہتا ہے سار یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے اور جیسے ہی الیکشنز ہو جائیں گے ایک بار سیلیکٹ ہو جائے گا یہ الیکشن ہو کے پتہ لگ جائے گا کہ کون سی پارٹی آئی ہے انڈیا میں اس کے بعد سب آرام سے ہو جائیں گے اس سے پہلے یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں چلتا رہے گا کبھی وہ آسام کا بھی کئی بار نام لیا گیا اور کئی جگہوں کے تو یہ سلسلہ ہوتا ہے اور ہر الیکشنز میں ہوتا ہے ہماریاں بھی ہوتا ہے ہمیں تو پہلے سے پتا ہوتا ہے کون آ رہا ہے ہماریاں تو پہلے سے اسٹیبیشمنٹ نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ کون ایز اپرائی مینسٹر آئے گا لیکن ہنگامیں تو پاکستان میں بھی ہوتے رہتے ہیں تو اس کے اوپر اتنا وہ بچارہ اس کو اصل میں وہ ہے جو پننو ہے نا یہ اصل میں سے کمیونٹی کا شیخ رشید ہے اس کو نا جب تک یہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے دیتا پھر اس کے اوپر پھر ویڈیوز بناتے ہیں ٹی وی چینلز اس کو دکھاتے ہیں ورنہ وہ کہیں پہ گھوم رہا تھا کوئی اس کو پہچانے بھی نہیں جب تک وہ اس قسم کی بات نہ کرے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے انڈین گورنمنٹ کو کوئی کسی قسم کا بھی فرق پڑتا ہے وہ فرق تو نہیں پڑتا لیکن بہت سارے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ شاید می بھی it will help prime minister Modi to emerge as a strong man for coming elections do you find this as a brownie point for PM Modi نہیں نہیں sir PM Modi کو بھلا ان کی کیا ضرورت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کی economy کی اس طرح چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چندریان project ان کا کیسے کئی دوسرے G20 اور SCO کی meetings اور کون کون چیزیں جو ہیں ان کیاں چل رہی ہیں انہوں نے اتنا بڑا event کروا دیا world cup کا تو کیا کچھ اور چیزیں انہوں نے جو کی اپنی country کے لیے جس سے عام citizens کو فائدہ ہے ان کو بھلا یہ اس قسم کی وہ جسے بولتے ہیں نا ٹچی عرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ پننو سے کہلائیں گے تو اس کے بعد ان کو vote پڑ جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت PM Modi یہ ضرور ہے کہ پہلے دو elections جو ہوئے تو اس کے مقابلے میں اس وقت ان کو مقابلہ کافی ٹف مل رہا ہے پہلے دو تو بہت آرام سے جو بتایا گیا کہ انہوں نے جیت لیے تھے اس میں یقینا جو دوسری political parties ہیں وہ ان کو ٹف ٹائم دے نہیں ہیں لیکن اچھی بات ہے ٹف ٹائم ملنا چاہیے اور اس سے انسان سیکھتا ہے لیکن تب بھی اتنا ٹف ٹائم بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی اس قسم کا ڈھار ہو کہ وہ prime minister نہیں بن سکیں گے یا ان کی party ہار جائے گی تو میرے مجھے نہیں لگتا کم سے کب مجھے نہیں لگتا کہ یہ پنو والا اپیسوڈ اس میں کہیں فٹ ہوگا میڈم وہ ہمارے وزیراعظم صاحب کو بھی آپ جانتی ہیں بڑے اچھے سے prime minister کاکڑ صاحب کو وہ کل کہہ رہے تھے کہ کل پتہ نہیں پرسوں ایک جگہ پہ وہ discussion کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ تمام neighbors کے ساتھ امن چاہتا ہے لیکن ہماری اس خواہش کو کمزوری نظم جا جائے یہ اس طرح کی statement ہر وزیراعظم دیتا ہے ہم امن چاہتے ہیں اور ہماری خواہش کو کمزوری یہ مطلب یہ لگتا ہے speech writer ایک یہ پچھلے کافی سالوں جس نے ایک سپیچ میں وہ یہ line ضرور لکھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا مطلب ایسی خواہش انڈیا موڈی صاحب تو ایسی خواہش نہیں کرتے کہ ہم تمام سے امن چاہتے ہیں اور ہماری اس خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے موڈی تو ایسی بات نہیں کرتا ہے کبھی آپ نے دیکھا بھارتی وزیراعظم نرندرہ موڈی کو یہ کہتے ہوئے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے یہ ہو سکتا ہے وہ پاکستان کے والے سے بات نہ کرتے ہیں وہ چین کے والے سے ضرور کرتے ہوں گے کیا خیال ہے آپ سر مجھے نہیں لگتا اس لیے کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں تو آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے آپ ایکشن سے ثابت کرے نا کہنے سے کیا ہوتا ہے یہ تو بہت ٹائم سے مجھے سے آپ اپنے خود بھی کا ہر پرائم منسٹر آ کے یہی بات کرتا ہے اس سے بالکل یہی لگتا ہے کہ جو ان کو سپیچ لکھ کے دیتا ہے وہ ایک ہی بند ہے یا کم از کم وہ سسٹم ایک یہ جو ان کو بتاتا ہے کہ کیا کہنا ہے اب حال وہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر کوئی پریزیڈنٹ یا کوئی بھی پولیٹیشن آ کے کچھ بھی بولے اس سے کوئی فرق پڑھنے والا ہے نہیں ان کو اپنے ایکشن سے ثابت کرنا ہوگا کی یا من چاہتے ہیں ان کو اپنیا سے یہ جو نون سٹیٹ اکٹرز وہاں جاتے رہتے ہیں ان کو روکنا ہوگا دوسری طرح کے جو کچھ گربر چلتی رہتی ہے کشمیر میں اور ان کی جو اپنی دو چار دن کے بعد دولٹی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ایک بار کہیں گے کہ من چاہتے ہیں اس کے بعد پلٹ کے کوئی اور بات کر دیتے ہیں ابھی جو ڈوزیر انہوں نے بنایا تھا جس میں یہ مائنورٹیز کی بات کر رہے تھے آپ سے میری بات بھی ہوئی تھی بلکہ تو وہ بنانے کا کیا مطلب ہے بھئی پہلے آپ اپنے گھر میں تو دیکھ لیجئے اپنی مائنورٹی کو تو کچھ سارا دے دیجئے اس کے بعد بات کیجئے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے نا دوسرے کو بولنے سے پہلے تو یہ یہ کچھ بھی نہیں ہے ککڑ صاحب صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں اور انہیں فیبرری تک انہیں یہی رہنا ہے فلال الیکشن تک اور اسی قسم کی سٹیٹمنٹ کر وہ پہلے دن سے دے رہے ہیں جب ہی تو وہ جو ہے بلاوز بھٹو زردانی نے کہا تھا کہ یہ کیر ٹیکر ہیں کیر ٹیر ٹیکر نہیں ہے تو وہ چیر ٹیکر ہم نے آپ کو سمجھ رہے اور اس کی وجہ سے بیچارے جو ہیں وہ نشے سے اتر ہی نہیں رہے ان کا نشے ہی نہیں اتر رہے کہ وہ پرائی منسٹر ہو گئے تو ان کو اس قسم کی چھیڑکھانی نہیں کرنی چاہیے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور جیسا میں نے کہا کہ اب باتوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ پاکستان امن چاہتا ہے اپنے تمام نیبرز کے ساتھ چاہے افغانستان ہو چاہے بھارت ہو پاکستان کو ایکشن سے ثابت کرنا پڑے گا یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں ہم امن چاہتے ہیں دوسری طرف آپ کیا کہ لوگ گز گز کے وہاں پہ انگامے کر رہے ہیں یا لوگوں کی جانے لے رہے ہیں اور ترانہ ترانے کی چیزیں ہیں آپ نے تھوڑے دیر پہلے ایک آتھ ہے کہ وہ شوٹر آیا ہوا ہے تو آپ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستانی جو ہیں وہ وہاں پہ گھس رہے کہ کچھ کر رہے ہیں ایک طرف وہ جو شوٹر پاکستان میں بندے مار رہے ہیں تو وہ بھی کسی کی بحیس پہ مار رہے ہیں نا کہیں لوگوں کا کہنا جیسے ہمارے آئی جی ساہو ہیں ان کا کہنا ہوسٹائل اجنسیز کرا رہی ہیں تو زیاری بات ہے ہمارے ہوسٹائل اجنسیز میں ایک دو ملکی آتے ہیں جس میں بھارت تو اس کو پھر آپ کیا کہیں گے یعنی کہ پاکستان کی سائٹ سے بندے گھس رہے ہیں وہاں سے بھی تو بندے گھس رہے ہیں نا تو آپ دونوں کی گھسنوں کو برا سمجھتی ہیں یا کہ ایک کے گھسنے کو برا سمجھتی ہیں نہیں سر مجھے نہیں لگتا کہ بھارت سے کوئی گھس کے یہاں پہ مار رہا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہی لوگیں جن کو اب ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے فی ٹی ایف کو اور ورلڈ بینک کو یہ دکھانا ہے کہ ہم کوئی ٹی ریزم نہیں کرتے بلکہ جو ٹی ریزم ہمارے ہی رہتے تھے ہم نے ان کو بھی مار دیا ہے اور اب وہ موجود نہیں ہے تو اس لیے یہ ہماری طرح سے ہم خود ہی کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ابھی تک جن لوگوں کو مارا گیا ہے ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ رائٹ ہینڈ ہے کبھی کسی پارٹی کے رائٹ ہینڈ ہے کبھی کسی کے رائٹ ہینڈ ہے سارے رائٹ ہینڈ مار دیا انہوں نے بس لیفٹ ہینڈ ہی اگر یہ بولیں گے ہم مار رہے ہیں تو وہ تو ان کو آپ کو پتہ ہے پھر ان کو دیں گے کان کے نیچے تو تو انہوں نے اس لیے یہ بات بھارت پہ ڈال دی ہوگی کہ اچھا اور ایسا اگر بھارت سے کوئی آ رہے ایسے کوئی آ جاتا ہے نون آ جاتا ہے مار کے نکل جاتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں لگتا یہ نمبر ون ایجنسی کر کیا رہی ہے مٹر چھل رہی ہے کیا تو ان کو کیوں پتہ نہیں کیا اور ایک دو نہیں چلے ایک کا پتہ نہیں لگا دو کا پتہ نہیں لگا تین کا نہیں لگا ابھی تک درجن سے اوپر بندے اڑائے جا چکے اور ان کو ابھی تک نہیں پتہ ہی ان نون گن من کون ہے مطلب ان کی تو مجھے کابلیت پر شک ہو رہا بننا میں تو ان کو نمبر ون ایجنسی سمجھ رہی تھی لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ اور اگر وہ بھی بھارت سے کوئی آ کے ایسا کر رہا ہے اس سے تو اور نہ کر جاتی ہے سر اور بیستی ہے اس لیے ان کو کہنا چاہیے کہ ہم خود مار رہے ہیں ان کو مان جانا چاہیے کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے خود کیا ہے کیونکہ اگر یہ نہیں مانتے کہ یہ خود مار رہے ہیں اور یہ بھارت کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بھارت کی ایجنسی بہت طاقتور ہیں وہ کبھی بھی پاکستان میں آ کے کسی کو بھی اڑا کے چلے جاتے ہیں اور یہاں کی ایجنسی جو ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں لگتا تو میرا خیال ہے کہ یہ انڈین ام بیسی کے باہر کھڑے ہو کے ہوا کھانے کے بجائے جو وہاں پر آپ کو ہوتے کہنا دو چار بھائی لوگ کھڑے رہتے ہیں جیسی جاؤ کیوں آئیے کیا کھنا ہے واپس جاؤ تو کیا بتایا ہے کیا پوچھا ہے بھائی اٹمم کا فارمولا بتا رہی اگر یہ کرتے جا رہے تو میں تو انہیں شابشی دوں گی بڑا اچھا کام کر رہے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تو صفائی کا وہ بیچارے وہاں سے آکے کر کے اور پھر جاتے اور لیکن میرا خیال ہے سر ہمارے اپنے لوگ ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر وہ بھارت کے لوگ آکے پاکستان پہ پاکستانیوں کو مار کے جا رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں سر ٹیرلز کو مار رہے نام سٹیزن کو تو نہیں مار رہے ہیں یہ سارے دہشتگار نہیں یہ سارے جگہ جگہ پہ جو ہے wanted تھے کسی نہ کسی جگہ پہ انہوں نے attack کیا تھے لوگوں کی جانے لی تھی تو ایسے لوگوں کا صفائی تو اچھا ہوتا ہے نا سر کرنا ایسا تھوڑی ہوتا ہے آپ اگر ان لوگوں کو رکھیں گے جن کو ہمیشہ رکھتے رہی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی رہی ہے فنڈ کرتی رہی ہے اسی کا نتیجہ ہے جو بار بار ہم فی ٹی ایف میں گئے چار بار ایسے کوئی ہم کوئی اچھا کام کرنے کی وجہ سے تو نہیں گئے فی ٹی ایف میں لیکن میڈم جو بھی ہے لیکن پاکستان کی حکومت نہیں ہے سرکار نے تو ان لوگوں کو دہشتگرد قرار نہیں دیا گیا تو پھر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو حق ہے کہ جو پاکستانی سٹیزن ہے جس کو پاکستان کی سرکار نے دہشتگرد نہیں کہا ہوا اس کو کوئی آ کے مار جائے تو یہ یہ تو بڑی غلط بات ہے اور اس پہ تو ایکشن لینا چاہیے نہیں سار ہم تو دہشتگرد کہتے ہی نہیں ہم تو ہم نے تو نام مجاہدین رکھا ہوا ہے آپ پر بیز مشارف صاحب کو بھی دیکھ لیں انہوں نے مجاہدین تیار کی ہے اچھے لوگوں کو مارنے کے لیے بھیج رہے ہیں تو وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں وہ مجاہدین ہیں مطلب مجھے تو یہ لوجک سمجھ نہیں آتی کہ آپ کسی دوسری کنٹری میں لوگوں کو مارنے کے لیے افغانستان میں انڈیا میں یا کسی بھی جگہ آپ بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ٹیررسٹ ہے ہی نہیں اور جو ڈبل گیم پاکستان کھیلتا آیا ہے وہ آج بھی کھیل رہا ہے ایک طرف ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم نے نا فلسطین جانا ہے ہم نے ہم آماس کا ساتھ دینا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کو اسلا بیچ رہے ہیں یہ کام بھی کر رہے ہیں کس نے کہا آپ کو اسرائیل کو اسلا بیچ رہے ہیں تارد صاحب نے فون کر لیے گا شو کے بعد نہیں نہیں تارد صاحب نے کہا میرے شو میں انہوں نے ڈیٹیل سے پیسے بھی بتائیں میں آج شام کو شو لگا دوں گی دیکھ لیے گا نہیں تو پل صبح لگا دوں اسرائیل کا کہا ہے سر میں کان میں تیل ڈال کے نہیں بیٹھی تھی اسرائیل کے تو کوئی خبر نہیں ہے اور اگر انہوں نے اسرائیل کہا گا تو آپ کو مجھے کھانا کھلانا پڑے گا میں ابھی بتا رہا مجھے کیا پتا کسی بندے نے آپ سے کیا بات کی اور میں بیچ میں آپ کو پچیس تیسے ہزار کا کھانا کھا جائیں میرے سے آپ کو کیا پتا ہے آپ کھانا بھی تھوڑا تھا دی نہیں سار یہ خبر ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو ایوہ سپیکلیشن ہے میڈم وہ اچھا وہ فگر بھی بتا دیں گے ماں کھمال کر رہے ہیں آپ مطلعہ وہ پیسے بھی بتا دیں گے ایسے ہی اپنی طرف سے میں دیکھیں تارت صاحب میرے لیے آپ نے کہا ہوتا تو میں کہہ بھی سکتی تھی کہ آپ پھینک رہے ہیں میں تارت صاحب کو تو نہیں کہہ سکتی تو کیوں پھینک رہے ہیں تارت صاحب آپ کو پتا ہے میرے لیے بڑے موترم ہیں میرے لیے بھی سار اور میں ان کی بات پر بلکل آنکھ بند کے بلیو کرتی ہوں میں ان کی ساری باتوں پر آنکھ بند کر کے بلیو نہیں کرتا آپ کرتی ہوں گے میں نہیں کرتا بڑی اس معاملے میں سمارٹ ہے آپ جس کا دل کرتا آپ میری باتوں پر بلیو نہیں کرتی تار صاحب بھی باتوں پر کرتی ہے ای میڈم یہ دیکھے رہے جاتی ہے دو چار انڈینز بھی ہیں جن کی باتوں پر میں بلیو کرتی ہوں آنکھیں بند کرتی ہیں بات انڈین کی نہیں ہونی چاہیے یا پاکستانی یا امریکن کی نہیں ہونی چاہیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بات کی ہونی چاہیے لوگوں کی نہیں ہونی چاہیے کوئی بندہ کسی وقت بھی کچھ بھی غلط نہیں سر آپ سے میس ہو گیا ہوگا سر آپ سے خبر میس ہو گئی ہوگی مجھے پتہ ہے میری ڈاکٹر اشتیاق سے کل بات ہو رہی تھی تو یہ میں اس لوجک کو نہیں مانتا کہ پاکستان اسرائیل یہ بلکل پرپاگینڈا ہوگا اس کی وجہ کیا میڈم اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کا وہ خبر آئی تھی کہ پاکستان نے یکرائن کو اصلہ دیا ہے تو وہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ٹرین ہے نا میں نے کل بھی ایک بات کی تھی جو ٹرین ہے اس وقت گوریلا وارفیر ہو رہی ہے غزہ کے اندر اس میں اسرائیل کے پاس بہت سارا ویپن ہے پاکستان کو وہ وہاں پہ اس ٹرین میں آپ کو بڑے بڑے راکیٹ موٹر شیلز اور وہ جو جسے یکرائن میں چاہیے وہ نہیں چاہیے اس میں آپ کو ڈیفرنٹ قسم کے ٹرین ہے گوریلا وارفیر بیلڈنگز کے اندر گلیوں محلوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو وہ ایک اور اس کے لیے بہت ہے بندے بندے کے پاس اسرائیل کو تو دیکھیں اسرائیل کو تو پاکستان تو نہیں انڈیا بیجے تو پتا چلتا ہے چلو وہ تو پارٹنر ہیں دوست ہیں اور بھی ویپنز لیتے رہتے ہیں ہم تو سر ڈبل گیم کھیلتے ہیں افغانستان کے ساتھ نہیں کیا سر ایک طرف ہم کہتے تھے کہ ہم تو افغانستان کی حکومت کے ساتھ ہیں دوسری طرف ہم ڈولر پکڑ کے اور یہاں سے راکیٹ اور جو مزائز جا رہے تھے ان کے سر کے اوپر جو گرا رہا تھا ڈرون اٹیکس جو ہو رہے تھے وہ ہمارے یہ سی تو ہو رہے تھے تو ہم نے کیا کیا تھا ڈبل گیم ہی تو کھیلی تھی نہیں کوئی ڈبل گیم نہیں تھی ہمارا امریکہ کے ساتھ معاہدہ تھا کہ امریکی جو بہت سارا جو ڈیفنس کے لیٹڈ چیزیں وہ پاکستان میں ہم نے کھلی کھلی بیسے دی ہوئی تھی اس میں ڈبل گیم کون سی تھی تو سر ہم پھر ان کا ساتھ بھی تو دے رہے تھے ہم جو افغانستان کے لوگ تھے وہ اسی لیت ہم سے نراب ہے کہ ہم ایک تو طرف ان کے بڑے سگے بن رہے تھے دوسری طرف ہم کہہ رہے تھے جاؤ جا کر ماں پہ اٹاک کرو میڈم افغانستان کے میں اگر بات کریں گی آپ تو جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ تو پوری فوج امریکہ نے اور یورپ نے ان کو بنا کے دی تھی سنیے کہ بات پوری ایک فل فلیج فوج تھی نا ٹھیک ہے جی انڈی جو ایک پوری پوری ایک فوج تھی وہ فوج ساری کی ساری سرنڈر کر گئی پاکستان کی وجہ سے کر گئی وہ ان کو لوگوں کو چھوڑیں انہوں نے تو خود اپنی جنگ نہیں لڑی ان کو ملک پورے کا پورے پوری دنیا ان کو ویپنز بھی دے رہی تھی اسلاہ پیسہ ہر چیز کھڑی کر رہی تھی وہ خود نہیں لڑے طالبان سے بھاگ گئے ہیں پورا پورا ملک بھاگ گیا جاز لیا کے نسگے نے یہ بھی پاکستان جا کسور ہے میڈم آپ تو میڈم پاکستان پر چیزیں ڈالا کریں پر ہر چیز ہی نہ نہیں سر افغانستان کے معاملے میں تو بلکل سب لوگ یہی بات کرتے ہیں اور اگر میرا گھر ہاں نہیں سر اگر میرا گھر ہو آپ کے گھر کے ساتھ اور میں کسی کو بلا کے اپنے گھر میں جگہ دوں کہ وہ آپ کے گھر پر راکٹ لانچر مار دے تو سر میرا میری غلطی ہے نا اس کی غلطی ہے جس نے راکٹ لانچر مارا میں نے تو پیسے لے کے کہوں گی آج ہی چیما صاحب کا گھر اڑا دو میرا چھوٹا سا گار ہے میڈم وہ تو پوائنٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے بھی باکستان نے بڑی غلطیاں کی ہم نے بڑی زیادتیاں کی ہوئی ہیں لیکن اس قوم کی بھی تو کوئی ذمہ داری آئینا ہے کہ بھائی آپ کو اگر اصلہ ویپن جہاز سب کچھ ٹینک ملا اگینس ٹالیبان تو لڑو تو صحیح نا باگ تو نہ جاؤ سرندر کر کے تو نہ غائب ہو جاؤ یہ بھی تو کسی کے کوئی بری بات ہے کہ نہیں اٹھارہ سال اوہ ساری تھی ساری فوج اپاچ گئی آپ ڈال دے پاکستان پہ آپ تو سرندر کی بات کرتے ہیں تو مجھے صرف سیونٹی ون یاد آ جاتے ہیں اس پر میں بولنا نہیں چاہتا چلے وہ آپ کی بات ہے آپ جس کو مرضی کریں لیکن ڈال دے پاکستان کے اوپر کے افغان فوج نے سرندر کیا پاکستان کی وجہ ڈال دیں آپ تو ڈال سکتے ہیں ہم تو مہر ہیں سرندر کرنے میں ایسی کیا بات ہے لیکن سر وہ بات نہیں ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں بڑا فوجیں لڑتی ہیں فوجیں ہارتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں بری بات نہیں ہے لیکن بلکل ہی آپ دیکھیں نکل جانا سارا کچھ افغان طالبان کو دیکھیں تو آپ کا تو دل کرتا ہے پاکستان پہ یہ بھی ڈال دوں کہ وہ جو فوجی افغانی تو چھوڑ کے کہے تھے نا یہ پاکستان کی غلطی ہے ایسے تو نا میڈم کرے نا یہ تو مانے کہ وہ خود سرندر کر کے گئے تھے نہیں نہیں سر خود کر کے گئے ہوں گے لیکن میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں کہ ظاہر ہم ڈبل گیم جو کھیل رہے تھے اسی کی وجہ سے امریکہ بھی ناراض اور افغانستان کے لوگ بھی ناراض آخر وہ ہماری شکل کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ہم دون کے بڑے سگے بنتے ہیں ہم تو اسلامی کنٹری ہیں وہ بھی اسلامی کنٹری ہیں تو کچھ تو ریزن ہوگا نا سر آپ نہ مانیں آپ نے سر کب مانا ہے کوئی بات نہیں نہیں میں باتیں مانتا ہوں جو صحیح ہوتی ہیں میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو پرسو کرنا چاہیے جو بھی اچھی بات ہے نا اگر ہم نے اسلا اسرائیل کو بھیج دیا تو اچھی باتیں سر ہمارے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے میرا نکھ خیال کہ اسرائیل کو بھیجا ہوگا اسلا یہ ذری بات ہے ان پروپاگینڈا اس میں سے ایک پروپاگینڈا ہے جو صرف پاکستان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے میرا خیال ہے بالکل سر ایسا ہی ہے سر آپ جو کہہ رہے ہیں میں سب غلط کہہ رہا ہوں مان گئے نہیں نہیں میں آپ کے بارے بات نہیں کہہ رہا ہوں میں جس یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو انفرمیشن ملے اس کو ویریفائی کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس بندے نے کہی یا تو صحیح کہی ہوگی تھوڑا سا اپنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں نہیں سر میں نے اور جگہ اور جگہ سے بھی جو ہے وہ میں نے یہی بات سنی ہے اور آپ بھی چیک کر لیے گا کیا پتہ جو سر بہت پاپاو کے جو بڑا رکھے ہیں تو دے دی ہوں گے سر ایسی کیا بات ہے اسرائیل کو تو نہیں دینے بنتے کسی اور ملک کو آپ کہیں تو میں مان جاؤں شاید لیکن اسرائیل کو میرا نہیں خیال سر ہم بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں ہم اسرائیل تو کیا ہم کسی کو بھی جو ہے پیسے کے لیے کسی کے سامنے بھی جو ہے نا وہ جھپ سکتے اور سامانوں سے دے اگر ہمارے پاس کچھ ہو تو ہم دے سکتے یہ بات کا مجھے پک کا یقین ہے آپ کی ایک اپینی ہے نا میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن پوائنٹ یہ ہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے